مرحیم ویڈیو مرحیم ویڈیو انگلیش ویچ شہزاد سو آج کا مارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پروناؤن کے اوپر پریویس جو مارا ویڈیو بنایا تھا ہم نے ایجیکٹیو کے اوپر ایجیکٹیو کا بہت اچھا رہا ہوگا اس سے پہلے ناؤن کا سیریز وائز ہم چل لیں کیونکہ سیریز وائز بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ اصل چیز کیا ہے ٹیچر سمجھانا کیا چاہ رہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف اور مزید معلومات کیلئے ہمارے ایمیل پر ضرور میسج کریں اور نیچے کمنٹ بھی ضرور کریں ٹھینکیو سو پرو ناؤن اچھا پرو ناؤن ہیز بین ٹیکن فرم دو ورڈ لیٹن لینگویج ورڈ پرو نمین ٹھیک ہے پرو ناؤن لاتینی زبان پرو نومین سے لیا گیا ہے پرو کا مطلب ہے پرو ایک پریفیکس ہے جس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اب پرو کا مطلب پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرو کا مطلب ہے اس کی جگہ اس کے بجائے ٹھیک ہے انسٹیڈ آف کا مطلب ہے اس کے بجائے اس کے بجائے کس کے بجائے نومین مینز نیم ٹھیک ہے اور نومین کا مطلب ہے ناؤن ہنس وی کن سی سچ ورڈ ویچ یو انسٹیڈ آف ناؤن اس کارڈ پرو ناؤن یا آر کارڈ پرو ناؤن ایسے ورڈز جو کہ ناؤن کے بدلے استعمال ہوں انہیں ہم کیا کہتے ہیں پرو ناؤن بہت فرق ہے اس میں اور ایجیکٹیو میں ایجیکٹیو کوالیفائی کرتا ہے اور اس ناؤن کی جگہ لے لیتا ہے ایجیمبلز بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو میں آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ آخر تک ایسے ورڈز جو کہ ناؤن کی بدلے استعمال کیا جائیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں پرو ناؤن یہ بھی اچھی ڈیفینیشن ہے اور سمپل ڈیفینیشن ہے اچھا ای وی یو یو یہ ہیں ہمارے پرسنل پرناؤن باقی جو چینجیبل ناؤن ہے ہی شی اٹن دے یہ کیا کرتے ہیں یہ جگہ جو ہے پرو ناؤن کی لیتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے یہ دو یو کیوں دیئے ہیں میں نے تو ایک یو جو ہے فور سنگلر ہے یعنی کہ ہم کسی کو بلاتے ہیں کہ تم تم نے کھانا کھائے یا آپ نے کھانا کھائے اکیلے کے لیے بھی ہم تم ہی استعمال کرتے ہیں یا تم سب نے کھانا کھائے آپ وہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں تو تم سب بھی لگ سکتا ہے جس طرح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح انگلیش میں بھی پلورال ہے یو تینک یو اچھا نیکسٹ ہمار اگزمپل کہ ناؤن اور پرناؤن کا استعمال جو ہے ہم اگر جملوں میں نہ کریں یا کریں تو کیا فرقاتا ہے دیکھیں ایک جملہ ہے الی کیا ہے ایک ناؤن ہے ٹھیک ہے اور الی کی جگہ ہم نے پرناؤن استعمال کیا ہے ہی باقی جملہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے کوالیفائی کرتا ہے یعنی کہ اس میں کوالیفائی نہیں کرتا سوری اس میں کیا کرتا ہے پورے جو ناؤن ہے اس کو ناؤن کو ہی ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے ایک اور اگزمپل لیتے ہیں کیٹس آر ڈومیسٹک اینیملز دے آر ڈومیسٹک اینیملز اب کیٹس کی جگہ پرناؤن ہمارا استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے جو بھی ہے وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں اچھا نسیمہ is a good girl پرناؤن اس کے لئے استعمال she ہوا ہے یہاں پہ she استعمال ہوا ہے اور الی کی جگہ ہی استعمال ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ پرسنل پرناؤن میں جب ہم پڑھیں گے تو اوہ سوری پرسنل نہیں جو چیجنبل پرناؤن ہے یعنی کہ ہمارے he she they اب ان کی مطلب انہیں بتایا گیا define کیا گیا ہے کہ male کے ساتھ he لگے گا male singular کے ساتھ ٹھیک اور female singular کے ساتھ she لگے گا نسیمہ ایک female ہے اس لئے ان کے ساتھ she لگا ہے علی ایک male ہے یعنی کہ ایک مرد ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ he لگا ہے اس جملے میں he لگا ہے ٹھیک ہے باقی یہ تو وہی چیز ہو گئی he کی جگہ ali نے لی ہے ٹھیک ہے اور ali کی جگہ ہی نے لی ہے یہ تو ہو گیا جی کیسے جیسے ہم نے paragraph number one لیا ہے اس میں کیا ہے کہ شہزاد is a good buy شہزاد studies at government college شہزاد goes to school daily شہزاد 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 سن کے مطلب انسان کو بڑی بوریت ہونے لگ جاتی ہے کہ تب کیا تماغ چکرانے والی باتیں کر رہے ہیں تو اسی طرح اس کی repetition کو ختم کرنے کے لیے کیا آیا ہے pronoun ہے اب pronoun کا استعمال کرتے ہیں اسی سیم جو paragraph میں ٹھیک ہے اس کو modify کیا ہے ہم نے شہزاد is a good buy he studies in intermediate اب he کا استعمال ہم نے یہاں پہ کیوں کیا ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کیونکہ شہزاد جو ہے mail ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کی جگہ استعمال ہوا ہے he اچھا he goes to school daily کتنا سمپل اور کتنا پیارا جملہ ہے اوہ paragraph sorry ٹھیک ہے i think سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح یہ repetition رکھتا ہے کیونکہ بار بار نام آنے سے بہتر ہے کہ اس کی جگہ pronoun استعمال کیا جائے اچھا